مردان کے جنرل ایریا کارٹلنگ میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں دہشتگردوں کا سرگنا فیصل مارا گیا دہشتگرد کئی کارروائیوں میں مطلوب تھا دہشتگرد سے اسلاح و بارود برامت ہوا ہے پاراچنار میں بھی دہشتگردوں کا سیکیورٹی فورسی سے مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک غیرت خان شہید ہو گیا کارچی میں جشن عید ملاد النبی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا مرکز جلوس ایمی جناح روڑ سے نکالا گیا جس میں علماء اکرام سمیت وزیر علیہ سن میئر کارچی اور کمیشنر کارچی نے شرکت کی اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتدامات کیا گئے کارچی سے محمد علی حفیظ کی ریپورٹ دیکھئے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی جلوس کا آغاز میمن مسجد بولٹر مارکٹ ایمی جنر روڑ سے ہوا جلوس کی قیادت اہل سنت اکبرین اور علماء کرام نے کی اس موقع پر وزیر علیہ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باکر میئر کارچی مرتضی بھاب صدیقی اور کمیشنر کارچی سلیم راجبود بھی موجود تھے عاشقہ رسول نے مرکزی جلوس میں بڑی تعداد میں شرکت کی اس دوران ایمی جنر روڑ پر سو سے زائد استقبالی کیمپس اور سبیلے لگائی گئیں جس سے لنگر اور شربت کی تقسیم کی گئی جلوس کے راستے پر پولیس اور انجس کی بھاری نفری تائنات تھی سیکیورٹی کے انتہائی سکت ترین انتظامات کیے گئے تھے لوس بولٹر مارکٹ سے شروع ہو کر نمائش چورنگی پر اقدام پذیر ہوا جس کے بعد نشتر پارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر علماء کرام نے ملک کی ترقی سلامتی کیلئے خصوصی دعائیں کروائیں جبکہ شرکہ نے نشتر پارک میں ہی مغرب کی نماز ادا کی جشن عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شہر بر میں رات گئے تک چھوٹے بڑے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے لہور نگران وزیر علیہ پنچاب موسی نقوی کا عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر موڈلز نمائش کا اچانک دورہ نگران وزیر علیہ پنچاب موسی نقوی نے خانہ کعبہ کے موڈل دیکھے نگران وزیر علیہ پنچاب موسی نقوی شہریوں میں گھل مل گئے شہریوں نے نگران وزیر علیہ پنچاب موسی نقوی کے ساتھ سیلپیاں بھی بنوائیں وزیر علیہ موسی نقوی نے شہریوں کو عید ملاد نبی کی مبارک بات دی انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر اسمان انور اور سی پی او بلال صدیق کمیانہ بھی ہمراہ تھے نگران وزیر علیہ پنچاب موسی نقوی کا عید ملاد نبی کے موقع پر موڈل سنوائش کا اچانک دورہ دوسری جانب اجاز اللہ کا کہنا تھا کہ چودی شجاعت حسین سے ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی امور پر گفتگو ہوئی سیاسی جماعتوں کو اختلافات سائیڈ پر رکھتے ہوئے مائشت کے لئے کردار ادا کرنا چاہیے جبکہ چودی شافع حسین کا کہنا تھا کہ اب بڑوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ مستقبل کے لئے سب اپنا اپنا فیصلہ کر لیں چودی پرویز الہی اور مونسی راہی کے لئے بہتر ہے کہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں اس وقت پورے پاکستان کے سیاسدانوں کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جس سے پاکستان کی محیشت کی بھالی جو ہے اس پہ سب کو ایک پیچ پر ہونا چاہیے لیول پلینگ گراؤنڈ جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ لیول پلینگ گراؤنڈ جو ہے وہ بلا تفریق ہونا چاہیے ہر جماعت کے لئے ہر شخصیت کے لئے ایک جیسا محول ہو اور اگر کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے تو کروس دا بورٹ ہونی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اب بڑوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہوئے کہ بہتر ہے آگے فیوچر جنریشنز کے لئے بھی کہ جس حد تک حالات پہنچ گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دونوں خاندان جو ہیں وہ اپنی اپنی لہدہ لہدہ سیاست کریں اور بہتر یہ ہے کہ اگر ایک کی ٹیبل پر بیٹھنے وہ تو ویلکم ہیں مگر جہاں بات ہے سیاست کی تو بہتر ہے کہ اپنی پارٹی ان کی لہدہ ہو اور ہماری پارٹی لہدہ ہو کراچی میں تحریک انصاف کے مرکزی دفتر انصاف ہاؤس کے مالک میں بارہ سال سے کرایا ناملنے پر عدالت سے رجوع کر دیا صدر مملکت عارف الوی سمیت پی ٹی آئی کی عادت پر معاہلے کی خلاف ورزی کے قانون کی تلوار لٹکنے لگی ہے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر انصاف ہاؤس کا معاملہ انصاف ہاؤس کراچی کے مالک نے بارہ سال سے کرایا ناملنے پر عدالت سے رجوع کر لیا دفتر کا معاہدہ جگہ کی ملکت کمپنی سے عارف الوی محروم نئیم الحق اور سابق گورنر عمران اسمائل نے کیا تھا معاہدے کے زمانتی کے طور پر سابق رکن سن اسیمبلی سمر علی خان اور فردوس شمی نکوی نے دستخط کیے تھے صدر مملکت عارف الوی اور پی ٹی آئی رہنماؤں پر سندھ رینٹل آرڈینس انیس سو انتر کی سیکشن پندرہ کے تحت کیس کیا گیا عدالت کی جانب سے عارف الوی امران اسمائل اور نئیم الحق کو نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں انصاف ہاؤس کراچی نیجی کمپنی کی ملکیت ہے صدر مملکت اور پی ٹی آئی قیادت نے بارہ سال سے مالک مکان کو قرائے عدہ نہیں کیا جولائی دو ہزار تئیس تک قرائے کی رقم ایک کروڑ انتالیس لاکھ بن چکی ہے قانونی ماہرین کے مطابق کیس مالک مکان کے جیتنے کی صورت میں عارف الوی امران اسمائل اور زمانتی افراد پر نا اہلی کا کیس بھی کیا جا سکتا ہے انصاف ہاؤس کو نو مائی کے واقعات کے بعد سیل کر دیا گیا جبکہ پی ٹی آئی نے دفتر کو کھولنے کے لیے مقامی عدالت میں کیس بھی دائر کیا ہوا ہے پنجاب کی نگران کابینہ نے جڑاوالا واقعہ پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے کابینہ نے لاہور میں مزید تین تحصیلیں بنانے کی منظوری دی ہے لاہور میں مجموعی طور پر تحصیلوں کی تعداد نو ہو جائے گی سریعالہ پنجاب موسم نکوی کی سیرستدار سبائی کابینہ کا ہنگام اجلاس اجلاس میں سانہ جڑاوالا کی انگوائری ریپورٹ پیش کی گئی انگوائری ریپورٹ آنے کے بعد پنجاب کابینہ نے جی آئی ٹی کی تشکیل دینے کا فیصلہ واپس لے لیا نگران وزریعالہ کا کہنا تھا کہ کابینہ کو ریپورٹ معصول ہو گئے ہیں اس لیے جی آئی ٹی نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے ہماری انگوائری ریپورٹ آئی ہے جڑاوالا کی جس پہ کابینہ بھی مطمئن ہے تو سوال یہ تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں کے نہیں تو کابینہ کے مجورٹی ارکان کی یہی رائے تھی کہ ضرورت نہیں ہے سارا کچھ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے ایک چیز وہ دوسرا لہور میں اس تیم چھے تحصیلیں ہیں ان کو نو اے سی میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ فوری طور پر کابینہ نے فیصلہ کیا ہے اور تیسرا کہ ڈپٹی کمیشنرز دو ہونے چاہیے گی نہیں اس کو لیے ہم نے کمیٹی بنا دی پنجاب کبینہ نے لہور میں مزید تین تحصیلیں بنانے کی منصوری بھی دی دی تین نئی تحصیلیں بننے سے لہور میں مجبوری طور پر تحصیلوں کی اتادات نو ہو جائے گی موسین نقبی کا کہنا تا کہ لہور میں دو ڈپٹی کمیشنرز ہونے چاہیے یا نہیں اس بات کا تائین کرنے کیلئے کمیٹی بنا دی گئی ہیں اجلاس میں نئے اسلاح کے قیام کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی آلیہ بارشوں کے بعد اس لاہور میں دینگی لاروہ کی کسرت دکھائی دے رہی ہے جس کے بعد اس دینگی بے قابو ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران شہر میں دینگی کے پچپن اور پنجاب بھر میں ایک سو اکتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مہت میں صحت نے دینگی مریضوں کی تازہ ترین صورتحال جاری کر دی شہر لاہور سمیت صبح بھر میں دینگی کے وار جاری چوبیس کھنٹو میں لاہور میں دینگی کے پچپن پنجاب بھر میں ایک سو اکتیس نئے مریض سامنے آگئے پنجاب میں دینگی مریضوں کی صورتحال محکمہ صحت نے جاری کر دی سیکرٹری صحت علی جان خان نے راورپنڈی میں تین تیس ملتان میں بارہ فیصلہ بات نو گجرانوالہ چھے اور شیخ پورا میں تین نئے مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق کی سیال کوٹ اور خانے وال میں دو دو مزفرگڑ گجرات بہاول لگر ڈیرہ غازی خان، سرگودہ، جنگ، خشاب، پاک پتن اور جہلم میں دینگی کا ایک ایک نیا مریض سامنے آیا سیکرٹری صحت علی جان خان کے مطابق زلی لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت دینگی کے اکہتر صبح بھر کے ہسپتالوں میں ایک سو انتالیس مریض زیر علاج ہیں سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ دینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو صاف اور خوشک رکھیں اور محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں ادارہ شماریات میں ہفتہ بار مہنگائی کی ریپورٹ جاری کر دی ہے مہنگائی کی شرح میں آشاریہ صفر دو فیصد اضافہ ہوا مہنگائی تھمنے کو نہیں ایک ہفتہ میں پیاز لسن، دالیں، لکڑی، دودھ، ماچس، مہنگی ٹاماتر، چینی، مرگی، الپی جی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی رہی ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق پیاز سترہ روپے تریسٹھ پیسے لسن اکیس روپے اٹھاون پیسے، فی کلو گرام مہنگا ہوا جبکہ دال مونگ، جلانے کی لکڑی، دودھ، ماچس کی قیمت بھی بڑی ریپورٹ کے مطابق ٹاماتر سات روپے، زندہ مرگی پندرہ روپے، چودہ پیسے، چینی دو روپے، انچاس پیسے سستی ہوئی اسی طرح الپی جی کا گھریلو سرنڈر تیرہ روپے اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ اننیس روپے، بارہ پیسے کم ہوا موسیقی